معلم خیر کی فضیلت کیا ہے؟ معلم خیر میں ضروری نہیں کہ عالم ہی آئے اس کو بھی یاد رکھیں ایک آدمی جو موٹی جیسے آج کچھ باتیں آپ نے سیکھیں گھر پہ آب گئے بی بچوں کو لے کے بیٹھے کہا کہ آج دو چار چیزیں جو مجھ کو یاد ہیں سمجھ میں آئیں تم کو بھی سکھاتا ہوں اگر وہ سکھائیں یہ فضیلت اس کے لیے بھی ہے مسروق کہتے ہیں قرأتو اند عبداللہ ابن مسعود میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کے پاس یہ آیت پڑھی یقیناً ابراہیم علیہ السلام امت تھے اسوا تھے امت اسوا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قانتاً للہ اللہ کے فرما بردار تھے کہتے ہیں فقال ابن مسعود ان معاداً كان امتاً قانتا حضرت ابن مسعود نے کہا یقیناً حضرت معاد ابن جبل امت تھے قانت تھے لوگوں کے لیے نمونہ تھے ایک امام تھے اور لوگوں کے فرما بردار تھے اللہ تعالی کے ایک عالم دوسرے عالم کی تعریف کر رہا ہے ایک عالم لوگوں کے دلوں میں دوسرے عالم کا وقار احترام محبت پیدا کر رہا ہے قال فَأَعَدُ عَلَيْهِ فَأَعَادُ پھیل سے آیت کسی نے پڑھی کہا ہاں معاد ابن جبل امام تھے قانت تھے ثم قال اَتَدْرُونَ مَلْ أُمَّةِ کہا کہ تم کو معلوم ہے امہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً عبراہیم علیہ السلام ایک امت تھے امت کا مطلب کیا ہے معلوم خود ہی جواب دیا کہا اَلَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرِ امت سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے جو فضیلت اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کا وصف بیان کیا ہے یہ عام بھی ہے یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اللہ نے کیا فرما عبراہیم ایک امت تھے کہا کہ معاذ ابن جبل بھی امت تھے اور کہا کہ امت محلم کون ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور کہا وَالْقَانِدْ الَّذِي يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور قانت کون ہے قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے وہ امت اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے یہ قانت ہے تو یہ روایت امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علیہ السعیہ میں ذکر کی ہے